اسلام علیکم مولویورز آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا پریزنٹر علی منور ایک نئے دن کے ساتھ نئی امیدیں نئی یقین اور نئی صبح آج کا دن آپ کی زندگی میں دھیر ساری خوشیاں لے کر آئے سر آج بھی موجود ہوں مرپرخاص میں کیونکہ آپ سے عید کیا ہوا ہے اپنے آپ سے عید کیا ہوا ہے کہ مرپرخاص کو ریکارڈ کرنا ہے مرپرخاص سے جڑی ہوئی ہر چیز ہر یاد چاہے وہ آپ کے بچپن کی ہو جوانی کی ہو یا اس سے کہیں پہلے کی پرانی چیزیں پرانے لوگ پرانی عمارتیں پرانے ہوتل آج میں موجود ہوں پرانی سبزی منڈی میں اور پرانی سبزی منڈی میں کبھی ایک ہوتل بہت مشہور ہوا کرتا تھا جہاں کی نہاری کا ذائقہ ویسے کہتے ہیں نا کہ زبان زدہ عام سر ذائقہ بھی تو زبان زدہ عام ہی ہوتا ہے تو یہاں کی نہاری کا ذائقہ بہت اچھا تھا کونسا ہوتل تھا کیا نام تھا کب اوپن ہوا اور کب بند ہو گیا میرے ساتھ کچھ پرانے سیٹیزن بھی موجود ہیں آپ کو پوری ارد گرد کی لوکیشن بھی دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں کے جو سینئر لوگ ہیں وحید ساہا وہ خود ہی اپنا نام بتا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سینئر سیٹیزن ہیں بہت پرانے یہیں پر کاروبار کر رہے ہیں چاچا عبدالوحید صاحب اسلام علیکم چاچا کیا آلے ہیں کیسے ہو بتائیں کچھ یہ کونسا ہوتل تھا یہ چاند ہوتل تھا ماشاءاللہ غریبوں کے لیے بہت اچھا تھا اور ہم نے ابھی تک میرپور میں ایسی ہوتل نہیں دیکھی جو لنگر چلتا تھا لنگر مطلب کم پیسوں میں کم پیسوں میں ساٹھ روپے میں ستر روپے میں تین آدمی کھا لیتے تھے روٹی ماشاءاللہ اور کیا چیز تھی مشہور یہاں کی کیا چیز تھی ناری کیما کلے جی مچھی سب سے مشہور کھانا کون تھا وہ ناری تھی چاند بھائی کی ناری ماشاءاللہ آج ہی چاند کی ناری مشہور تھی اللہ کے کرم سے پورے سندھ میں میرپور خاص کے اندر اس کے مقابلے کی ناری نہیں تھی یقیناً آپ نے بھی کھانا کھایا ہوگا ماشاءاللہ ہم جوان ہی اسی سے ہوئے ارے کیا بات ہے بھائی ناری کی جوانی سے لگتی ہے طبیر کی روٹی بھی یہی کھاتے تھے ان بھائی کو نہیں کھلائی آپ نے ان بھائی کو یہ بیچ میں آرے ہیں ناری کھانے کے لیے خاک پی کے جوان ہو گئے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو یہاں ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا المدینہ ہوتل ایک رہائشی ہوتل ہوا کرتا تھا مسافر خانہ ٹائپ لیکن یہ بھی چاند ہوتل کے بعد کھلا لیکن یہ بھی بند ہو چکا ہے ایکزیکٹ کوورڈ نائنٹین میں بند ہو گیا تھا ایکزیکٹ لوکیشن یہ تھی چاند ہوتل کی چاچہ عبدالوحید صاحب جو نظر آ رہے ہوں گے اس کے بلکل پوشت پر پیچھے یہاں پر چاند ہوتل کا بھی ہوا کرتی تھی اور یہ علاقہ ہے پرانی سبزی منڈی کا پرانی سبزی منڈی اور سامنے خسک پورا اور اس طرف فتح مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تینکیو کچھ کہنا چاہیں گے میرپورخاس کے پرانے لوگوں کے لیے جو کبھی یہاں رہتے تھے میرپورخاس کو انشاءاللہ ہمارا شہر سندھ کے اندر سب سے اچھا شہر ہے میرپورخاس اور امن اور سکون کا شہر ہے سب سے بڑی بات ہے آپ سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس شہر کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور لوگوں میں محبتیں رکھے بہت شکریہ اور چاچا عبدالوحید صاحب یہ ان کا سبزی کا ٹھیلہ ہے یہاں پر ماشاءاللہ پینتالی سال سے مٹر بیچ رہے ہیں شملا مرچ بیچ رہے ہیں اور یہ کونسی والی مرچ ہے چاچا جرمن مرچ جانو جرمن کیا بات ہے بھئی جانو جرمن بھی ہے یہاں پر ٹھیک ہے چاچا بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کی چاند ہوتل سے جڑی ہوئی کوئی یاد ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ جو صاحب ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں انہوں نے مجھے رہنمائی دی کہ آر آپ چاچا عبدالوحید کے پاس جائیں وہ آپ کو بتائیں گے چاند ہوتل کے بارے میں کیونکہ وہ یہاں کے سینئر ہیں تو بھائی آلو پیاز بیچ رہے ہیں سر آلو کا ریٹ کا چل رہا ہے اچھکر چالیس روپے کلو چالیس روپے کلو ٹھیک ہے سر بہت شکریہ تو چاند صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ہوتل سے جڑی یادیں ہیں ان کے ایک پارٹنر ہوا کرتے تھے سلو نام بتا رہے ہیں اصل نام تو مجھے معلوم نہیں تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اناج منڈی گڑ منڈی کیا نام ہے ایک زیکٹ اس کا پوچھتے ہیں وہاں جا کر ان سے سبزی منڈی سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو مشرق کی طرف جو راستہ جاتا ہے یا جو مارکیٹ کہہ لیں آپ یہ ہے اناج منڈی گڑ منڈی بھی لوگ اسے کہتے ہیں شروع میں ہی آپ کو گڑ کی دکانے بھی یہاں نظر آجیں گی گڑ رکھا ہوا ہوگا ایک سام کا الگ الگ قسموں کا شکر بھی نظر آجائے گی آپ کو لیکن اس کا نام ہے اناج منڈی بھرپر خاص اور اس کے اردگرد سے جو اناج بکنے کے لیے آیا کرتا ہوگا یقیناً کسی دور میں یہیں پر آیا کرتا ہوگا اب تو مختلف جگہوں پر مارکیٹیں بن چکی ہیں تو آل بیورز میں گڑ منڈی یا اناج منڈی دونوں نام دیے جاتے ہیں اسے میں اس میں موجود ہوں بلکہ اس کے آغاز میں ایک انکل ملیں ان کے پاس خاصی مسند معلومات ہیں سر آج منڈی کے بارے میں سر اسلام علیکم سر نام کیا ہے آپ کا حمد فاروق قریشی فاروق قریشی بھائی کب بنی یہ ناج منڈی یہ ایوب کان سے پہلے کیے یہ اور یہ منڈی پلی آلی نا یہ سمجھو پاکستان سے پہلے کی وہ جو پرانی مچھلی مارکیٹ فاروق مارکیٹ مچھلی مارکیٹ بھی تھی اس میں گوس مارکیٹ بھی بڑے کی چھوٹے کی گوس مارکیٹ تھی ناج منڈی ہے یہ سامنے یہ پورا قبروستان تھا یہ پورا قبروستان تھا اس کے پیش ساولیلہ اسکول ہے وہ پورے علاقے یہ سب جو یہ بلدیاں نے بنائی تھی یہ سامنے دکان یہ اندازہ ہے کہ 1958 میں جب بیڈی سسٹم آیا آئیوب کان آیا تو اس وقت کے قریب یہ بنی تقریب اس ٹیم کی بنی ہوئی ہے اس ٹیم کی آپ کب سے یہاں پر کم سے کم میرے کو میری جندگی سمجھو یہ اندازہ دو کم ستر سال ہے میری اٹھ سر سال سے ہاں تو حوش سموالتی ساٹھ سال سے آپ یہی ہیں اسی دکان پر ہوں سامنے دکان میری ہے یہ سامنے دکان ہے ایم فاروق محمد ابراہیم اینڈ سن یہ سامنے نظر آرہی ہے یہ ابراہیم میرا والد ہے اچھا اچھا میں اس کا بیٹھا ہوں محمد فاروق میرا نام ہے سہی 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 ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ایک سیکنڈ اس پہ لگا ہوا ہے انتی انیس سو اٹھالیس سن اچھا وہ دیکھو کیا مطلب انیس سو اٹھالیس آپ تو کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ مقصد یہ دکان پہلے پتھارے لگاتے تھے اچھا وہ بھی یہی لگاتے تھے وہ بھی اسی ادھر ہی لگاتے تھے پتھارے جیسے یعنی کہ پاکستان بننے کے پھر تو یہ مارکیٹ انکل وہ تو چلی آرہی چلی آرہی پتھارے لگتے تھے دکانے نہیں کاروبار ہوتا تھا یعنی کہ کاروبار انیس سو اٹھالیس سے چل رہا ہے باقاعدہ دکانے جو ہیں وہ بات میں بنی یہ دھولنا بات ہے یہ دھولنگ داز اس کو بولتے ہیں یہ پوری مدی یہ پورا علاقہ دھولنا بات کا ہو گیا دھولنا بات کا ہو گیا ٹھیک پہلے جیسے گریب گربہ لوگ پتھارے لگاتے تھے آیا ہوں گے تو یہاں کاروبار شروع کر دی بہت شکریہ فاروق بھائی ڈینکیو 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 پاکستان ڈینکیو پاکستان ڈینکیو فاروق بھائی تھے اور یہ ہم جہاں کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے تھے میں یہاں سے ایک بار آیا تھا مونگ پھلی لینے تو بھائی نے کہا ہماری ویڈیو تو آئی نہیں تو میں نے کہا تھا کسی دھر بنائیں گے تو یہ مونگ پھلی فروش ہیں کنفیکشنری کے آئیٹم ہیں یہاں پر پاپ کور نظر آ رہے ہیں بھونے میں چنے خجور اور یہ سب چیزیں مونگ پھلی پوچھتے ہیں سر کیا چل رہا ہے مونگ پھلی 500 روپے کلو ہے 500 روپے اس میں سب سے سستہ تو چنہ ہوگا چنہ چنہ بھی ہمارے پر سب سے ایک لنبا سالونس ہوگا کے نام چنہ 480 روپے کلو ہے اس سے ہلکا 270 روپے مجھے اپنے نام محمد سابر سابر بھائی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مونگ پھلی پوچھے تھی سٹیشن روڈ پر دکانے بھو 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 بہت چکریہ بھائی تینک تینک سے پتھارے لگا کر اور بعد ایوب خان کے دور حکومت میں دھکانے بن گئے یہاں پر ایم فاروق محمد ابراہیم ایڈسن جو ہم سے بات کر رہے تھے انکل آغاز میں یہاں پر چنے مونگ پھلی اور کنفیکشنری کی دکانے اور اس کے ساتھ یہ گڑ منڈی یا اناج منڈی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اناج منڈی دکانے تو یہاں 1948 سے ہی لگ رہی ہیں پتھارے جیسا کہ مجھے انکل نے بتایا لیکن باقاعدہ دکانے جو ہیں وہ بعد میں بنی ہیں تو وہ میں نے جب پوچھا نا کہ یہ کب بنی ہے تو بولا یہ تو عیوب خان کے دور میں بنی لیکن ہماری دکان 1948 کے بنے گا تمہاری دکان 1948 کی پتھارے لگاتے تھے بھئی تو پتھاروں سے یہ دکانے شروع ہو کر باقاعدہ مارکیٹ بن سکی ہیں اناج منڈی میر پر خاص شہر کے مختلف علاقوں میں ویڈیوز بناتے ہوئے بعض اوقات کچھ ناپسندیدہ حرکات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے ہی ایک کردار آپ کے سامنے ہے بلا رہے ہیں اسے بلائے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کو تو بھائی اس کو تو بھائی نام نہیں پتا تو بولتے ہو بھائی ہیلو مسٹر جی جی انکل چاچا جی بھائی جان سوری مطلب نہیں سوری نہیں یہ تمیز تہزیب آپ نے کیوں نہیں سکھی بجا کہ اتنے بڑے ہو گئے یہ ہمارے بھائی بتائیں گے آپ کو یہ لیکن کر تو تمہارے سے بگڑ 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 بات کر کیا بولوں بھائی یہ تمیز آپ کو کسی نے سکھائی نہیں کہ کسی انجان سے بات کرتے تو کو کسی کرتے ہیں ماجرد پتہ کیا ہے ماجرد یہ کہ آئندہ کبھی بھی کسی انجان آدمی کو بلاؤ نا تو اس میں عزت سے بلان سر بھائی جان یہ خود چل کے جاتے ہیں تو آپ کا کوئی کام ہے اگر مجھ سے تو آپ جائیں بولیں سر بھائی جان اور یہاں پر کیا کیا چیزیں بکتی ہیں پوچھ لیتے ہیں یہاں پر اچار مارجرین یہ تو مکمل اچار کی دکان ہے اور یہاں پر جو ہے وہ رائس ہیں چاول وغیرہ آٹا وغیرہ بیج سیڈ سٹور بھی ہیں یہاں پر دیسی سیڈ ملتے نہیں ملتے کچھ عرصر سے سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ سب بیج جو ہیں وہ ہائی برڈ آ رہے ہیں ہائی برڈ بیجوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈیکشن بڑھ جاتی ہے مہنگی بکے کی یقینا جب زیادہ ہوگی تو زیادہ پیسے ہی ملیں گے دیسی بیج ختم ہو چکے ہیں میں نے یہاں پر سیڈ سٹور ان سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں سر دیسی بیج اب آپ کو کہیں نہیں ملیں گے سر دیسی بیج ملے گا کہیں سے پورے پاکستان میں کہیں سے نہیں کسی نے گھر پر رکھا واہ خود بناتے ہو فصلوں میں ایسا ہوتا ہے ذیمیدار بناتا ہو کوئی تو لیکن سب ہائی برڈ جو ہے نا وہ سیڈ آپ کو ملیں گے لیکن میرے پاس information ہے کہ دیسی سیڈ کچھ ایسے ہمارے مہربان ہیں جو دیسی سیڈ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں موسیقی 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 تو آپ نے دیکھا کہ میرے سامنے اس طرف ڈھولنا بات ہے اور پیچھے اناج مارکیٹ گوڑ مارکیٹ سر کیا کیا نام ہے اس کے اناج مارکیٹ اور گوڑ مارکیٹ ہی کہتے ہیں اسے اناج منڈی یا گوڑ منڈی انیس سو ارتالیس سے باقاعدہ یہاں پر پتھارے لگا کر کام شروع ہوا پاکستان بننے کے فوراں بعد اور یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو کہ مایگریٹ کر کر آئے تھے بھارت سے اور ان کے پاس دکانے تو نہیں تھی لیکن کاروبار کرنا تھا تو جو بھی اناج کے خرید و فرخت کے کاروبار سے وابستہ تھے انہوں نے اس جگہ کو غنیمت جان کر یہاں پر پتھارے لگا لیے اور پھر ایوب خان کے دورے حکومت میں باقاعدہ یہاں پر دکانے بنا دی گئی اور اسے اناج منڈیٹ ڈیکلئر کر دیا گیا اسی طرح کی کچھ انفارمیشن میرے مجھ تک پہنچی ہے اگر آپ کے پاس اس سے زائد انفارمیشن ہو جیسا کہ ہماری گزشتہ ویڈیوز میں ہو رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے فاروق صاحب نے مجھے ڈیٹیل کومنٹ کیے خاص طور پر نصیر باکسر کے بارے میں کہ ان کے والد صاحب پہلوان ہوا کرتے تھے وہاں گرز رکھا ہوا ہوتا تھا اور میٹھا پان ان کا بہت مشہور تھا اور یہ بات میں مس کر گیا تھا کہ واقعی ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں بتایا خاص طور پر شہر جار بلوچ صاحب نے کہ میٹھے پان کے جتنے لوازمات نصیر باکسر کی کیبن پر ہوا کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی 65-60 سال کی زندگی میں میں نے جہاں بھی ٹریول کیا میں نے اتنے لوازمات میٹھے پان کے کئی نہیں ریکھے جو نصیر باکسر صاحب کے دکان پر ہوتے تھے اور اس بات کی تائید پھر فاروق صاحب نے بھی کی پھر ہمارے ایک میمن صاحب ہیں غلام محمد یا غلام احمد میمن صاحب انہوں نے بھی اس کی تائید کی انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے بھی یہاں سے گبھی میٹھا پان کھایا تھا تو بہت شکریہ بھئی اناج منڈی مرپو خاص کی اگر آپ کی کوئی یاد اناج منڈی سے جڑی بھی ہو تو آپ کو اچھا لگے تو کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ پوری سیریز ہماری دلچسپ لگ رہی ہے کہ مرپو خاص کو ریکارڈ کرنے والا واحد یوٹیوب کا چینل آر جی علی منور تو سر ہمارے چینل کے لنک کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں تک بہت شکریہ آپ کا ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے پریزنٹر علی منور کو یہ چانسے دی جائے گا اللہ حافظ